بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت بڑا سوال جو اب ذہنوں میں آتا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان نے جس طرح سے ٹویٹ کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے کیا انہوں نے مشورہ کیا کیونکہ یہ معاملہ جب ان سے سوال کیا جا رہا ہے ڈاکٹر عارف الوی سے صدر پاکستان سے کہ جنہوں نے پہلے کیوں نہیں کی بات یہ اب کیوں کی ہے تو ان کی ٹویٹ میں بہت سی باتیں واضح ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار پوچھا اپنے عملے سے کہ یہ بل جو ہیں یہ واپس بھجوا دی ہیں اور یعنی آرمی ایکٹر سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے تو مجھے بار بار بتایا گیا کہ ہاں جی بھجوا دی ہیں بھجوا دی ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اب وہ واضح طور پر سب لکھ رہے ہیں لیکن کیا انہوں نے خود سے ہی سب کر لیا ہے یہ ٹویٹ لکھ دیا یا انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کر ایک کام کیا ہے اب ان کو کئی سال گزر گئے ہیں اور صدر کے پاس پورا ایک عملہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف تقاری میں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو آپ ان کی گفتگو بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب وہ بہت یعنی ایسی گفتگو کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ بڑے سوچ سمجھ کر کی جا رہی ہے ان کا ایک پورا آپ جانتے ہیں کہ صدر کے پاس اتنا عملہ ہوتا ہے کہ جب بھی تقریبیں جا رہے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اب انہوں نے کیا ٹویٹ ایسے ہی کر دیا یا پوری تیاری کی کچھ سوچ بچار کیا تو اس میں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے ملے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کس سے انہوں نے مشورہ کیا ہے اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے اس میں اب ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں پاکستان کے والے اسی پر بحث ہو رہی ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے اگر یہ سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھایا ہے تو پھر انہوں نے جس طرح کہتے ہیں کچھی گولیاں تو نہیں کھیلی تو کافی سوچ بچار کے بات کیا ہے اب اسی پر آپ دیکھئے کہ مہر صاحبہ سینر صحافی مہر بخاری صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت اہم ترین اہدا ہے انہوں نے مکمل چھانبین کی تسلی کی پھر ہی لبکشائی کی اچھا اب یہ بڑی خاص بات ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے آرے فلوی نے اپنی قانونی ٹیم اور قانونی مہارین سے مشاورت کی پھر ہی فیصلہ کیا کہ عوام کو کم از کم آگاہ تو کرنا چاہیے کہ یہ ہوا کیسے یہ کیا ہوا ہے اور صدر آگے جا کر قانونی راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا اختیار بھی صرف صدر کے پاس ہی ہے اچھا ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی اس لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرے فلوی نے تو لنکا ہی ڈا دی ہے اور وہ بے پروفیشن ایک ڈینٹسٹ ہوا کرتے تھے تو کہتے ہیں جی انہوں نے تو جناب یہ دانت بھی کھٹے کر دی ہیں لوگوں کے اور ایسا دانت کا آپریشن کیا ہے کہ دانت نکال دی ہیں اور بڑا صحیح کر دی ہے ساروں کو اب اس میں ایک بات جو مہر صاحبہ نے کی نا کہ وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ قانونی راستہ اپنائیں اس پر یہ بھی ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ اختیار سوائے صدر کے اور کسی کے پاس نہیں ہے یعنی اب وہ یہ لکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ یہ میں نے دستخط نہیں کیے تو کیا اب یہ قانون بن گیا ہے جب میں نے دستخط ہی نہیں کیے اب اس میں زیادہ تر جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو کہا جا رہا ہے دستخط نہ بھی ہو تو قانون بن جاتا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ دوبارہ بھیج دیا ہو یعنی اگر صدر نے دستخط نہیں کیے تو وہ واپس جائے گا اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس وبل پاس ہوگا پھر جب واپس آئے گا دوسری دفعہ صدر کے پاس پھر اگر وہ دستخط نہیں بھی کرتے تو قانون بن جائے گا تو پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کوئی آیا اور دستخط نہیں کیے یا اس پر انہوں نے یعنی اس کو کہا نہیں ہے کہ دستخط نہ کرنا یا اس کی حامی نہ بھرنا تو جب تک وہ نہیں کرتے تو وہ قانونی بن سکتا وہ واپس جائے گا تو لہٰذا اب زیادہ تر کا یہ خیال ہے تو اس میں وہ اب سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر آریف علمی نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ ٹویٹ کیا ہے اگر آپ جملے نوٹ کریں ایک ایک چیز اس میں واضح ہو رہی ہے کہ یہ دو قوارین ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کرے کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بارہا اس بارے میں پوچھا اپنے عملے سے تو اس کا مطلب ہے ان کو دھوکے میں رکھا گیا اب یہ بات آگے چل سکتی ہے اور اس پر اب گواہیاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح سے خبریں آئیں اب کامران یوسف صاحب سینر صافی ہیں انہوں نے بھی کہایا کہ اس سے تو جناب بہت سے حلقی اب بڑی مشکل میں آ جائیں گے اور جو عمران خان کے خلاف سائفر والا معاملہ بنایا تھا وہ بھی اب کھٹائی میں پڑ گیا دیگر معاملہ دی کھٹائی میں پڑ گئے کیونکہ اب یہ بحث نہیں چھڑ گئی ہے کہ یہ تو قانونی نہیں ہے تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا کہ غزت آپ نے جناب کہہ دیا ہاں یہ قانون بن گیا ہے یہ تو ایک بہت اہم قانونی اور آئینی بحث ہے اور یہ اب تمام لوگ بنے دفاع بھی استعمال کریں گے اور اس کا حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو دوبارہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو تب تک قانون بن نہیں سکتا کیونکہ اب تو اسمبلی نہیں ہے جو اس کو پاس کر سکے گی تو آگے نئی اسمبلی آئے گی تو قانون بن سکے گا اب معاملہ الیکشن تک چلا گیا ہے اب الیکشن ڈلے کرنا بھی اس کی بدا سے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ جناب میں جس طرح عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ گوہیاں بھی سامنے آ رہی ہیں چیزیں پتہ لگ رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس پر لوگ اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں اب پہلی چیز تو یہ کہ اس پر اینکر ہیں سمر عباس انہوں نے بھی اس بارے میں پروگرام پورا کیا ہے اور وہ بھی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پروگرام میں تفصیلات دیکھیں پھر وہ ٹویٹ کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں کہ صدر نے اوفیشل سیکنٹ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے 18 اگست وزارت قانون کے نوٹفیکشنگ مطابق 17 کو بل منظوری کے 10 دن بعد صدر کی طرف سے منظور تصور کیا گیا جو آرٹیکل 75 کی روح کے خلاف ہے جو کہتا ہے صدر کے اطراز کے بعد مشترکہ اجلاع سے بل واپس آئے تو 10 دن بعد منظور تصور ہوتا ہے انہوں نے بقاعدہ ڈاکومنٹ ساتھ لگائے ہیں سمیر عباس صاحب نے اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی صدر نے اوفیشل سیکنٹ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے وزارت قانون کی واردات پکڑی گئی واردات وزارت قانون کی پکڑی گئی اہم ترین تفصیلات دیکھئے ہم نیوز پر یہ انہوں نے شیئر کی ہیں ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹس بھی یہ ساتھ دکھا رہے ہیں میں نے نرس کیا نا کہ بات اب بڑھ رہی ہے آگے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ربیہ باد جوا صاحبہ یہ بڑی زبردست قانوندان ہیں اور رہنوما بھی ہیں اس وقت اور یہ وائس پریزنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی یہ کہہ رہی ہے آئین کے آٹیکل پچھتر ایک کے تحت اگر صدر بل پر دستخط نہیں کرتے یا مقررہ مدد دس دن میں واپس پارلیمنٹ کو نہیں بیچتے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بل قانون بن گیا ہے آئین سپریم ہے اچھا اسی طرح اسلام الدین ساجد صاحب یہ انٹرانشنل نیوز ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں سینے صافی ہیں پاکستان کی کئی چیلنس پر کام کر چکے ہیں یہ اس وقت ہیں جی فارمر ڈپٹی نیوز ایڈیٹر ٹی آٹی ورلڈ استمبول کا جو ادارہ ہے ترکی کا اچھا اب یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ غریدہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا صدر صاحب پر تنقید کرتے ہوئے کہ جی لیکن آج پاکستان کی آئینی پالے مالی جمہوری صدارتی تاریخ میں حیران کن طور پر صدر نے رات کے پچھلے پہر ایک ٹویٹ کر دیا رات کے پچھلے پہر اب اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کو کس نے یہ بھیجا آپ رات کے پچھلے پہر کہہ رہی ہیں ڈاکٹر آریف الوی صدر پاکستان نے تو دن میں یہ کیا ہے تو آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے رات کے پچھلے پہر تو کیا یہ خدشہ تھا کہ کچھ لوگوں سے یا قانونی مہین سے جن سے رائے لے رہے تھے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی تو خدشہ یہ تھا کہ وہ رات کو ہی یعنی گزشتہ رات کو ہی کچھ ایسی بات کر دیں گے کیونکہ انہیں بتایا ہوگا اپنے سٹاف کو میرے ساتھ دھکا ہوا ہے میں تو اب اس طرح چپتوں نہیں بیٹھوں گا تو خدشہ تھا کہ رات کو ہی ہو جا گا تو پہلے ہی یہ ٹویٹ وغیرہ تیار کر لیے گئے تھے اور کچھ صافیوں کو بیج دیا گئے تھے یہ بھی یہ دیکھنا ہے تو اب ڈاکٹر صاحب نے ظاہر ہے صدر پاکستان نے کچھ لوگوں سے رائے لے کر ہی پوری یعنی پلاننگ کے ساتھ کیا آگے کا کرنا ہے یہ بھی شاید انہوں نے سوچ رکھا ہے اور میں نے آپ بتایا نہ کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی رائے لے سکتے ہیں مسعود ریزا جنرلسٹ نے دنیا دنیا سے وابستہ وہ لکھتے ہیں صدر پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اس لئے صدر کو استیفہ دینا چاہیے بہت سے لوگ کہنے ہیں صدر کو استیفہ دینا چاہیے اس پر انہوں نے بڑا زبردست مو توڑ جواب دیا ہے کہتے ہیں جی لوگ کہنے ہیں جی صدر کو استیفہ دینا چاہیے آج کے بعد جس کے ساتھ چار سو بیسی ہو یعنی فراڈ ہو وہ خود اپنے مو پر تھپڑ مارے اور قبول کرے کہ میں یعنی اب وہ لفظ جے ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں بات پر اعتراض کر رہے ہیں اچھا تاریخ مطین صاحب ریدہ فاروقی صاحب ہے وہی رات کے پہر کی بات کرتے ہیں لکھتے ہیں رات کا پہر تمغے ایمہ ہی نہیں ملتے ہی تو اب یہ کس طرح سے بات ہو گئی انیس حنیف ہیں یہ ہے جناب چیف ایڈیٹر اے آر وائی نیوز ڈیجرل جرنلسٹ ہیں یہ لکھتے ہیں جی انتہائی باری کام آریف الوی نے لنکہ تقریباً ڈھا دی ہے یعنی انہوں نے ایکسپوز کر دی ہے بہت سے لوگوں کو اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں شاکر میں ہوں کو دوان صحافی لکھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے صدر پاکستان کی مرضی منشاہ کے بغیر ان کا استیفہ بھی آ سکتا ہے وہ قبول بھی ہو کر صدر پاکستان کی اضافی ذمہ داریاں بھی عام شخصیت کو تفیز کی جا سکتی ہیں ان کے دستخط بھی جالی کر کے پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جا اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے خاور گھمن لکھتے ہیں جی یہ پروگرام بھی کرتے ہیں ائر وائے پہ اور بیرو چیف بھی ہیں ائر وائے کے اسلامباد کے لکھتے ہیں جی ہم بہت تیزی کے ساتھ ایک مزاقستان ملک بنتے جا رہے ہیں بن چکے ہیں میرا تو خیال ہے رضان غلزی صحافی ایک سو سے بھی کم الفاظ میں صدر ملکت نے کہ اچھا تاریخ بدین صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی سب لوگ دردر کی بات کر رہے ہیں اسطیفہ یہ وہ تو کوئی یہ سوال کرنے کی حمد کیوں نہیں کر رہا کہ صدر ملکت کے ساتھ یہ فراڈ کون کر سکتا ہے پھر جناب سپریم کورٹ اس کا آز خود نوٹس لے سراج علاق نے بڑا متعلوہ کر دیا ہے امیر جماعت اسلامی نے ادنان رندعوہ یہ بھی صافیوں لکھتے ہیں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں صدر کا کہہ دینا ہی ثبوت ہے دستخط اس نے کرنے تھے بتا دیا کہ اس نے نہیں کی ماتا ایتو نے حکم دولی کی وہ صدر پاکستان ہے فاج کا سپریم کونڈر ہے اس سے تو بڑا کوئی عہدہ بھی نہیں ہے پھر تاریخ مطین صاحب کہتے ہیں بندیال صاحب اہم ہی سپریم کورٹ کھول کے دیکھ لیں ٹیسٹر ہوگا کوئی پوچھے تو فوراں کہہ دیجئے گا کل موبائل آفس میں رہ گیا تھا یعنی اب تو عدالت کھولیں کہ صدر کے ساتھ یہ کیا اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے تو بہت سے لوگ جناب یہ باتیں کر رہے ہیں پھر مزر بات صاحب کہتے ہیں پاکستانی سٹیٹ اور کومیڈی آف ایرر here someone can even become the prime minister without having a national identity کہ اس کے پاس کامیشناختی آڈویں گیا وہ prime minister بن گئے ماضی میں ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ want to talk of what happened today تو کیا بندہ بات کرے کہ آج کیا ہوا ہے صدر پاکستان کے ساتھ کیا ہو گیا تو بہتا دھوکہ فراڈ here even a bill on missing persons passed by the parliament still missing and not reached to the presidency yet اچھا پھر ساکر بشیری صاحب کہتے ہیں جی صدر کو استیفہ تو بالکل نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کے ماتحد کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ سب کیا باقی جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی صدر صاحب کو دینا چاہیے کہ منظوری کی خبر چلنے کے 23 گھنٹے بعد انہیں کیوں یہ سب یاد آیا پہلے کہ انہیں بولے وجہ کیا اچھا اس کے ساتھ جناب یہ بات کی جاری ہے کہ صدر کو کوئی نہیں اٹھا سکتا نہ ہی ان کا مواقضہ ہو سکتا ہے ان کے جانے کی ایک ہی صورت ہے کہ استیفہ خود دیں موجودہ صورتحال میں شفاف ہی ہونی چاہیے جنہوں نے صدر کے اقامات نہیں مانے انہیں سامنے لائے جائے سپریم کورٹ کو فوری نوٹس لینا ہوگا یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں سب اس پر بات کر رہے ہیں جناب لیکن بڑی بات یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے کچھ ملاقاتوں کے بعد سوچ بچار کے بعد اور کافی پلاننگ کے ساتھ لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہے ٹویٹ وغیرہ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں مجھے ہی لگتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جناب صدر عارف الوی وہ استیفہ دے دیں گے یا دباؤ ہو یا یہ چیز دب جائے گی نہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے اور جو ملاقاتوں کا امیر بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ بھی یہ ہے معاملہ اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ سپریم گورٹ سے رجوع کریں ہو سکتا ہے اس بارے میں وہ اور کوئی بیان جاری کریں ٹسٹ واب کسی پر کریں گے نہیں تو یہ بھی آسان نہیں ہوگا کہ صدر کو بالکل دبا لیا جائے کچھ کر لیا جائے پہلے ہی ملک میں بڑے عجیب حالات ہیں تو اب تو معاملہ جو ہے وہ آگے چل کر اور گمبیر ہوگا اور اب صدر کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا ان کے خلاف کوئی مردمہ بھی نہیں کہیں پر ہو سکتا کوئی ایف آئی آر بھی ان کے خلاف نہیں کٹ سکتی یہ بھی ایک معاملہ ہے اور جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا اور وہ ہے الیکشن کے بعد ہی تو تب تک اب یہ معاملہ کافی گڑ بڑ ہو گیا اللہ حافظ